بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی پروسیڈنگز کے بعد جو سپریم کورٹ میں ہوئی میں اپنی قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ کیس ہے کیا کیس ایسے شروع ہوا کہ پینما کے اندر نواز شریف اور ان کے بچوں کا ادام دنیا کے اخباروں میں آ گیا پینما کے انکشافات آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا کہ موسک فونسکا ایک کمپنی تھی جو آفشور کمپنیز بناتی تھی اس کا کمپیوٹر ہیک ہوا اس میں سے ای میلز صحافیوں کو دی گئیں دنیا کے صحافیوں کو آئی سی آئی جے کو اور انہوں نے پھر یہ انکشاف کیے جس میں نام آ گئے نواز شریف کے اور ان کے بچوں کے ہم نے ان سے جواب طلب کیا اپوزشن نے اور پارلمنٹ کے اندر ایک دفعہ اور دو دفعہ قوم سے خطاب کیا نواز شریف پرائیم منسٹر نے جواب دیئے پارلمنٹ کے اندر انہوں نے لکھ کے تقریر کی تحریری جواب دیا جواب ساری اپوزشن کو دیا قوم کو دیا کہ ان کے جو بچوں کے نام آ گئے پینما میں وہ کیا اس کی انہوں نے صفائی پیش کی انہوں نے کیا کیا سب سے پہلے انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ان کے بچوں کی پروپیٹیز ہیں جو کبھی بھی نہیں انہوں نے پہلے کیا تھا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ دوزار بارہ میں مریم نواز کا ٹی وی کا انٹرویو تھا انہوں نے واضح طور پر کہا کہ نہ ان کی نہ ان کی فیملی کی کوئی باہر پروپیٹی نہیں ہے پینما کی وجہ سے ان کو تسلیم کرنا پڑا لیکن جو نواز شریف نے اسیمبلی میں باتیں کہیں وہ جھوٹ نکلیں جا اور جو انہوں نے باتیں اسیمبلی میں کہیں سپریم کورٹ میں اس سے مختلف کہانی نکلی اب میں ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں آج یعنی جو جو سارے ہم نے کیوں اتنی کوشش کی کیوں آٹھ مہینے سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے کیوں سڑکوں پہ نکلے کیوں وہ کیا دھرنا کیا دھرنا یعنی کرنا تھا دو دو تاریخ کو کیوں کیا سب کچھ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا جو ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ قوم کے پیسے کی اس کے پاس امانت ہوتی ہے وہ ٹیکس پیئر کی جو ٹیکس جو عوام ٹیکس دیتی ہے اس کے ٹیکس کے پیسے کا رکھوالی ہوتا ہے وہ پیسہ تب اس ملک میں آتا ہے ٹیکس کا اکٹھا ہوتا ہے جب ایک پرائم منسٹر اور اس کی کیابنٹ دیانت داری سے ٹیکس اکٹھا کرے اور دیانت داری سے خرچ کرے عوام پہ یہ ہے بیسز جس کی وجہ سے جو پرائم منسٹر کا بار ہوتا ہے موریلٹی کا یعنی جو اخلاقیات کے جو جو تقاضے ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر کے بہت اونچا ہوتا ہے اس کا میار عام شہری سے اوپر ہوتا ہے کیونکہ وہ عوام کے پیسے کا رکھوالی ہوتا ہے یہ جب اب بات کوئی کرتے ہیں یہ نون لیگ وارگا جی خواجہ آسف جی لوگ بھول جائیں گے جی پینما پاکستانی لوگوں کا ایشو ہی نہیں ہے پاکستانی لوگوں کا ایشو کیوں ہیں پینما کیونکہ کیونکہ پینما کے اندر پرائم منسٹر کی کریڈیبلیٹی ان کی انٹیگریٹی کے اوپر اسوالیاں نشان آ گیا ہے پہلے لوگ بات کرتے رہتے تھے میں نے انہی میفیر فلیٹس کے باہر اٹھانوے کے اندر میں نے مظاہرہ کیا ہوا ہے اٹھانوے میں لیکن تب ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں تھے کہتے جی ثبوت لے کے آؤ ان کے بچوں سے پوچھا ہوا کہتے جی عدالت میں ثبوت لے کے آؤ تو ثبوت آئے ان کی بدقسمتی سے آگئے پینما کے جو انکشافات ہوئے اب یہ پڑا امپورٹنٹ ہے سبجنا سب کے لیے کہ یہ کیوں پاکستان کے لیے تاریخ کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے دیکھیں اگر اس ملک نے سروائیو کرنا ہے تو دو چیزوں سے ہم سروائیو کریں گے ہم جب تک ٹیکس نہیں کٹھا کریں گے یہاں سے آمدنی نہیں آئے گی ملک کو چلانے کے لیے کرزے لیتے لیتے ملک تو ڈوب رہے ہمارے پاس تو آپ تقریبا سو ایک روپے میں سے ستر پیسے کرزوں کی کس تھی ادا کرنے پہ جا رہے ہیں ہم کرزے لے رہے ہیں کرزوں کی کس تھی ادا کرنے پہ ملک تو وائبل نہیں ہے ملک وائبل تب ہوگا جہاں ہاں آمدنی بڑھائیں ہم جب تک اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھائیں گے نہیں ملک تو وائبل ہی نہیں ہے ٹیکس کلیکشن کیسے بڑھے گی جب لوگوں کو یہ پتا چلے کہ پرائم منسٹر پاکستان کا کرپٹ ہے دیاندار نہیں ہے سچ نہیں بولتا یہ کیوں باہر کے ملکوں میں اگر پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جھوٹ بولتا ہوا پکڑا جائے اس کو ریزائن کرنا پڑتا ہے یہ کیوں ہے کیونکہ لوگ اگر انٹیگریٹی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا سربراہ کی نہیں ہے لوگ اس کو کیوں ٹرسٹ کریں گے اپنے ٹیکس کے پیسے سے تو آپ دیکھتے ہیں نکسن جھوٹ کے اوپر گیا بل کلینڈن کا جھوٹ کے اوپر ٹرائل ہوا ہیرل ہیرل میکملن برطانیہ کا پرائم منسٹر جھوٹ پہ گیا برازل کا پریزیڈنٹ جھوٹ کے اوپر اس کی امپیچمنٹ ہوئی ہے یہ جھوٹ اگر سربراہ جھوٹ بولتا ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے دوسری چیز دوسری چیز آپ کرپشن کیسے لڑ سکتے ہیں جب پرائم منسٹر کے اوپر کرپشن کے کیس ہے وہ کیسے کرپ لوگوں کو پکڑ سکتا ہے وہ ایک مضبوط اور آزاد نیب کیسے بنے دے گا جب بارہ کیسے اس کے اوپر ہے اور کرپشن دن کی کرپشن پاکستان میں بارہ عرب روپیہ ہے نیب کے مطابق یعنی کہ جتنا ٹیکس اکٹھے ہوتے اس سے زیادہ کرپشن ہے پاکستان تو کرپشن بھی ہم کیسے قابو پائیں گے جب پرائم منسٹر اپنی کرپشن بچاتے بچاتے باقی بھی کرپ لوگوں کی کرپشن بچا دے گا وہ اگر وہ کیسے پکڑے گا باقی کرپ لوگوں کو جب اس کے اوپر کیسز ہیں وہ کیسے اداروں کو مضبوط ہونے دے گا جن اداروں نے کرپ کو پکڑنا ہے اگر اس کو ڈر ہے کہ وہ اداریں اس کو ہی پکڑ لیں گے تو دونوں چیزیں میں واضح کر دوں کہ یہ اتنی جد و جہد پرائم منسٹر بننے کے لیے نہیں ہو رہی پرائم منسٹر بننے کے اور طریقے ہیں یہ جد و جہد ہے کہ کیا ہم پاکستان کو وائبل سٹیٹ دیکھنا چاہتے ہیں کیا اس ملک کے اندر ادارے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں کیا اس ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں کیا آپ نے بچوں کے مستقبل ہم یہ کردوں کی زنجیریں جو پڑی ہوئی ہیں یہ اتاریں گے اگر یہ ہے تو جب تک یہ کیس کے اندر جو یہ سارا کیس ہے کہ طاقتور ڈاکو کا جب تک کہ تصاب نہیں ہوگا کوئی مستقبل نہیں ہے اب جی ایک سپریم کورٹ پہ ایک رمارک آیا میں اس کو آج پڑا آہ مجھے لگا ایسے کہ مجھے اس کا جواب دینا چاہیے سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ اگر صادق اور امین جو کے qualification ہے آہ پارلیمنٹیرینز کی اور ملک کے سربراہ کی تو انہوں نے کہا کہ شاید کوئی بچے ہی نہ پارلیمنٹ میں اگر صادق اور امین سخت طریقے سے پلائی کیا جائے میں آج واضح طریقے سے کہنا چاہتا ہوں یہ بھی ضروری بات ہے کہ اچھا ہے کہ اگر کوئی پارلیمنٹ میں نہ بچے کوئی پارلیمنٹیرین نہ بچے کم از کم پاکستان تو بچ جائے گا اگر ملک کے آپ کے لوگ جو انہوں نے جنہوں نے ملک کی سربراہی کرنی ہے لیڈرشپ دینی ہے اگر وہ سچے ہی نہیں ہیں ان کی انٹیگریٹی نہیں ہے کوئی مانداری نہیں ہے تو وہ ملک نہیں ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے یہ کہیں یہ میں پاکستان کے لیے جو کہہ رہا ہوں یہ آج مغربی دنیا میں کہیں چلے جائیں یہ اپلائے ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دو دو ہزار پاؤنڈ کی ایکسپینسز کے اوپر ان کے ان کے ممبرز او پارلیمنٹ کو فارق کر دیا جاتا ہے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے جیفری آچر جو اتنا ٹکڑا ماغرٹ تھیچر کا رائٹ ہینڈ مین تھا کنزروٹی پارٹی میں جھوٹ بولنے پہ پجری کے اوپر تین سال کی جیل میں چلا گیا تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے یہ کہنا کہ جی یہ سارے چلے جائیں کہ چلے جائیں پارلیمنٹیریانز عمران خان بھی اگر نہیں فٹن ہوتا اس کے اوپر چلا جائے ملک پچ جائے گا دیکھیں آگر آج آج اگر لوگوں کو یقین نہ ہو یہ جو شوکت حانم کے لیے چار عرب کا خسارہ ہے ہر سال چار عرب روپائے کا کسی ادارے کا بتائے اتنا بڑا خسارہ ہے اور وہ ہر سال وہ لوگ اس سے زیادہ پیسے دیتے ہیں اگر ان کو یہ شک پڑ جائے کہ عمران خان اس پیسے کو اپنے اوپر خرج کر رہا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کل شوکت حانم بند ہو جائے گا اسی طرح ملک میں کیوں لوگ ٹیکس دیں گے کیوں سب سے کم ٹیکس ہے ہاں جب ان کو جب جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ٹیکس کا پیسہ چوری ہو رہا ہے یا بڑے بڑے حکمران اپنی آشیوں پہ خرج کرے ٹیکس نہیں اکٹھا ہوگا یہ فنڈمنٹل چیز ہے پاکستان کی اس کے بعد جو کہا جا رہا ہے کہ جناب تحریک انصاف نے ثبوت نہیں دی ہے پتہ نہیں میں شاید کسی اور عدالت میں بیٹھا ہوں یا یہ جو موٹو گینگ ہے یہ کسی اور عدالت میں بیٹھی ہے ثبوت جتنے ہم نے دے دی ہے میں مطمئن ہوں اب تک یہ کافی ہیں اس میں نواز شریف نہیں نکل سکتا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے تو ہم نے یہ چیزیں سامنے لے آئے ہیں جو کبھی پاکستان میں پہلے سامنے نہیں آئیں ان کے اساسے ہی نہیں سامنے آئے کبھی اب تک تو انہوں نے یہی نہیں بتایا تھا کہ جناب ان کے بچوں حسن شریف کی کتنی کمپنیاں تھی کمپنیاں تھی یہی نہیں اب انہوں نے تو کہا تھا دوزار چھے کے بعد پانچ کے بعد جب انہوں نے جدے کی سٹیل مل بیچی ہے تب ان کے بیٹوں نے بزنس کی ہے ہم نے تو ثابت کر دی ہے کہ وہ دوزار ایک جب وہ سٹوڈنٹ تھا دو سال پہلے اربعہ روپے کی بزنس شروع کر دی کدھر سے آیا پیسہ تو ہم نے تو یہ چیزیں سامنے لیا ہے آپ کے ہم نے دوبئی کی جو ان کی انہوں نے کہا کہ دوبئی کی گلف سٹیل سے جو پیسہ بنا تھا اس سے سارا پیسہ گیا آہ جدے گیا تو جدے سے لنڈن گیا ہم نے ثابت کر دی وہ خسارے میں تھی سب سے ان کا بنیاد ہی ختم کر دی ہے انہوں نے کہا کہ جناب آہ جو مریم شریف کا کہ جی مریم شریف کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم نے آئی سی آئی جی کی ای میلز ہے جو جو آئی سی آئی جی کی ای میلز تھی ادھر سے نکال کے ثابت کر دیا کہ وہ بینیفیشری ہونر ہے وہاں ایف آئی اے کی جو رپورٹ ہے وہ سامنے لے آئے ہیں جس میں دوبارہ ثابت کرتی آئے ایف آئی اے کی رپورٹ کہ وہ وہ بینیفیشری ہونی کا مطلب کہ وہ وہ ہی مالکہ ہیں لنڈن کے فلیٹس کی عرب اور روپے کی اور اگر اور اور اگر وہ اگر وہ عرب اور روپے کے فلیٹس کی مالکہ ہیں تو ان کے پاس ہم نے یہ بھی دکھا دیا کہ ان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا خریدنے کے لیے یہ بھی ہم نے عدالت میں دکھا دیا ہے اور اگر پیسہ نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ نواز شریف کا پیسہ تھا اور وہ ہم نے یہ بھی بتایا کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے نواز شریف کی تو یہ ہم سارا یہ ہم عدالت میں لے کے آیا پھر ہم نے یہ بتایا التوفیق کے اندر ان کے چار میفیر کے فلیٹ جو یہ کہتے ہیں دوزار چھے میں لیے تھے ننانوے میں وہ چار فلیٹ ان کے موڈ گیج ہوئے ہیں گروی رکھائے گئے ہیں التوفیق کیس کے اندر ہم نے وہ عدالت کو دکھا دیا ہے پھر ہم نے چارج دکھایا ہے جب انہوں نے پیسے دیئے وہ فلیٹ ان کو واپس ہوئے ہیں اور ہم نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ چونتیس ملین ڈالر دیا گیا پہلے تو منی لانڈرنگ کی گئی وہاں باہر پیسے بھیجے فلیٹس کے لیے پھر منی لانڈرنگ کی گئی چونتیس ملین ڈالر کی سیٹلمنٹ کرنے میں ہم نے وہ دکھا دیئے وہاں ہم نے پھر عساق دار کا پورا بتایا کہ جو ان کا پیسہ گیا کیسے باہر دیٹیلز میں عساق دار کی جو جو سٹیٹمنٹ ہے میجسٹریٹ کے سامنے دیٹیلز میں اس کی ہم نے دکھایا ہے کہ کن اکاؤنٹس میں پیسہ گیا ہے پھر ہم نے ایف آئی اے کی سٹیٹمنٹ بتائی اٹھانویں میں جو آج عدالت میں اٹھانویں میں سٹیٹمنٹ بتائی ہے اف آئی اے کی جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہی جو اس آہ جو بعد میں دو سال کے بعد عساق دار اپنے ہی سٹیٹمنٹ میں لکھ рہے تھے دو سال پہلے اف آئی اے کی سٹیٹمنٹ وہی اکاؤنٹس بتا رہے تھے وہ ایک کازی فیمنی لنڈن ہم نے وہ سارا کچھ بتایا ہے ہم نے بی بی سی کی ڈاکیمنٹری کا بتایا ہے ہم نے درج کروایا ہے وہاں بی بی سی کی ڈاکیمنٹری اٹھانوے میں بنتی ہے منی لانڈرنگ بتاتی ہے نواز شریف کی ہم نے درج کروایا ہے اور ہم نے پھر ہم نے یہ بھی آج سامنے آیا ہے کہ عساق دار کو عساق دار کے ایفڈیوٹ کو پر نواز شریف کو سزا ہو جانی تھی ان کو این اور ہو دیا ہے مشرف نے سعودی جب سعودی عربیہ اور یہ ڈیل سائن ہوئی تھی دس سال کے لیے جو میاں صاحب ماننی رہے تھے بعد میں بعد میں مانا انہوں نے جب شہزادے نے آگے دکھا دیا دس سال کی ڈیل تو اس کے اندر ہم نے دکھایا ہے کہ انہوں نے این آر او لے کے اس لیے نہیں کہ یہ بچے ہیں اس لیے نہیں کہ یہ بے قصور ثابت ہوئے انہوں نے این آر او لیا مشرف سے دس سال کی ڈیل باہر گئے اس لیے ان کو پر کنوکشن نہیں ہوئی پھر جو ریمان ملک کا ایفڈیوٹ تھا اس کے اس لیے اس کے اوپر پھر ریمان ملک کے ایفڈیوٹ پہ اس لیے پروسیڈ نہیں کیا گیا ایفڈیوٹ نہیں جو ساری ایف آئی اے کی ایف آئی اے کی جب ریمان ملک تھے ایف آئی اے کی جو انویسٹیکیشن تھی جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کہ میریٹ کے اوپر کیس کے اس لیے کیا کہ تب ان کا چارٹر اف ڈیموکرسی میں مکمکہ ہو گیا تھا انہوں نے آپس میں مکمکہ کر لیا تھا انہوں نے کیس ان کے اوپر کیا نہیں جس کی وجہ سے جب جب سے یہ نونلی کی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے بھی ساٹھ ملین ڈالر آسف زرداری کا جو سوچلر میں پڑھا تھا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ان کی انڈسٹینڈ نہیں تھی مکمکہ تھا تو یہ بھی واضح ہو گیا تو میں آخر میں آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا ہم لے کے آئے ہیں یہ کوئی پلٹیکل پارٹی نہیں لاسکتی یہ کام ہوتا ہے ایجنسیز کا یہ نیب کا کام تھا ایف آئیے کا کام تھا یہ جب پیپلز پارٹی نے بھی جب یہ ان کے پر کیسز کیے ایف آئیے کے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پاور میں تھی انہوں نے تب ایف آئیے کو استعمال کیا جنرل مشرف نے جو اسحاق دار کے اوپر یہ جو جو انہوں نے میجسٹریز کے سامنے رکھا تب جنرل مشرف کے نیچے ساری ایجنسیز تھی اوپوزیشن میں نہیں کیا ہم نے اوپوزیشن میں بیٹھ کے جو کر سکتے تھا کیا اور اب تک نون لیک نے کیا دی ہے آیا نواز شریف کی اور ان کی فیملی نے اب تک کتنے پیپرز دی ہیں یاد رکھنا کہ سارا ان کے اوپر ہے برڈن اور پروف ان کے اوپر ہے انہوں نے اپنی صفائی پیش کرنی ہے جب سے انہوں نے اپنی وہ جو تین ان کے جو ان کے قبول کی ہے برڈن اور پروف ان پہ چلا گیا ہے انہوں نے اب ثبوت دینے ہے کہ منی ٹریل کدھر تھی ابھی تک تین ڈاکیمنٹس دیا انہوں نے تینوں ہی فراڈ ہے ایک انہوں نے گلف سٹیل کا دیا کہ وہاں سے پیسہ بنا ہم نے دکھایا وہاں نقصان ہوا دوسرا انہوں نے کتری شہزادیہ کا لیٹر لے کے آیا وہ ہے ہی فراڈ تیسرا انہوں نے ایک ٹرسٹ ڈیڈ لے کے آئے حسین نواز مریم نواز اور حسین نواز کے بیچ پر ٹرسٹ ڈیڈ وہ وہ ہم نے کل ثابت کر دی تھی کہ وہ فراڈ ہے اب دیکھتے ہیں کہ باقی اور ان کے کون سے پیپرز آتے ہیں ابھی تک تو انہوں نے اور کچھ نہیں دیا ہم نے جتنا کرنا تھا کیا اب ان کے اوپر ہے ذمہ داری دیکھیں دیکھیں ادالت دیکھیں جی شیخ رشید کا اپنا کیس ہے ہمارا اپنا کیس ہے اور ہمارا بڑا واضح کیس ہے نعیم بخاری نے بڑا اچھا پریزنٹ کیا ہے اور اگر جو ججز صاحبان ہیں ان کو گریل کر رہے ہیں یہ اچھی چیز ہے وہ گریل ان کو کرنا چاہیے اور ان کے کیونکہ جتنی زیادہ چیزیں واضح ہوں گی اتنا ہی بہتر وہ فیصلہ کر سکیں گے اور انشاءاللہ اب جب کل شروع ہوگا ان کا ڈیفنس شروع ہوگا ہم اس کی بھی انتظار کر رہے ہیں کیونکہ وہاں آپ خود دیکھ لیں گے ابھی تک تو صرف جو ڈاکیمنٹس ہیں وہ تو کئی سٹینڈ نہیں کرے گی تو اب انہوں نے تو انہوں نے اپنی منی ٹریل بتانی ہے اس کی ہم انتظار کر رہے ہیں بھارتہ پاناما کے اوپر تو ڈیلی ہم اسے بھی بات کرتے ہیں آپ کی بات کر سکتے ہیں مجھے تاہیے کہ اس کی بڑا اسی بنا ہوئی ہے جنرل راہی شریف کی جو اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے 39 مالے کا جو جو رات بنا ہے تو یہ مجھے تو پہلی پتہ ہی نہیں اس اشیو کا کیا کہ وہ ان کو مل گئی ہے میں تو صرف یہ موقف اپنا رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ دونوں ہمارے ایک ہمسایہ ملک کا ایک ہمارے بہت شروع سے دوست ہیں سعودی ریبیا ایک طرف ایران ہے شیعہ ہیں سنی ہیں ہمیں کوشش کرنے چاہیے سالس کا کردار ادا کرنے کی ہم اگر ہماری طرف سے کہ کوئی افیشلی بھی ایک فریق کے ساتھ ملے گا تو ہم بھی ہم پھر اکٹھا سالس کا کردار نہیں ادا کر سکیں گے لہٰذا ہمیں نہیں پتا کہ کیا سیچویشن ہے لیکن میرے خیال میں پاکستان کو نیوٹرل اس لیے رہنا چاہیے کہ ہمیں دو ہمارے جو ہمارے دوست ملک ہیں ان کو اکٹھا کرنا چاہیے جی ڈنکو جی